کہ ابھی کے میں سائنو ویک کے علاوہ دوسری تمام ویکسین نایاب ہو گئی ہیں بیرون ملک جانے کے منتظر پاکستانی شدید مشکلات سے دو چار ہیں جبکہ دوسری ڈوز لگوانے کے منتظر شہری بھی پریشان ہیں شاور سے کامران علی مزید بتا رہے ہیں خبر پختنخواہ میں کرونا ویکسینیشن میں مشکلات کا سامنا سائنو ویک کے علاوہ باقی اقسام کی ویکسین نایاب اسٹرازینکا، سائنو فارم، فائزر ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے بیرون ملک جانے والے اور سیکنڈ ڈوز کے منتظر شہری پریشانی کا شکار ہے کہتے ہیں کہ پہلے جو ویکسین لگائی اب وہ دستیاب نہیں تو سیکنڈ ڈوز کیسے لگائے انٹرنیشنل ٹریونڈرز ہیں وہ ان کے لیے پیارٹی پر ان کے لیے ایک آنیدہ ڈس بنا جا رہا ہے آنیدہ کر دیتا کہ ان کو جو ڈیفیکنٹیز آ رہی ہیں مطلب وہ اس سے بچے اور جو بھی اس کی ریکوارمنٹ ہے وہ پوری ہو ہمارے یہ نورسٹیک ایکزیم ہے ابھی اور انہوں نے یہ کراتیریا رکھا ہے کہ آپ ویکسینیٹڈ ہو ہم یہاں آتے ہیں روز اور کہہ رہے ہیں کہ ویکسین کی شاٹے ہے جہاں ماوی نے خصوصی اطلاعات کامران بنگش کہتے ہیں پریشانی کی ضرورت نہیں حکومت جلدہر قسم کی ویکسین کی دستیابی کو یقینی بنائے گی عوام کا مطالبہ ہے کہ ویکسین کی دستیابی کو یقینی بنائے جائے کیمرمن اباس علی کے ساتھ کامران نے لی آج نیوز پشاور موسیقی